السلام علیکم تو لینجے جناب فائنلی آج ہم حاضر ہیں سال کی اس فلم کے ساتھ جس کے بارے میں ہم سے کئی بار فرمائش کی گئی لیکن اس زبان کی فلم بہت دیر بعد بنائی گئی تو حاضر ہے سال 1968 میں 104 نمبر پر ریلیز ہونے والی فلم جس کا نام تھا شہر و فیروز خادم فلم کے بینر تلے تیار اور ریلیز کی گئی اس فلم کے سرمایہ کار خادم حسین بلوچ تھے جس کی کہانی رشید احمد لاشاری نے لکھی فلم کے ہدایتکار شیخ حسن تھے اکس بندی کا تمام کام مدد علی مدن نے کیا سندھی جی ہاں سندھی زبان کی یہ فلم ایسٹرن سٹوڈیو کراچی میں تیار کی گئی اداکاروں کے بارے میں بتانے سے پہلے میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانے کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن پہ ضرور کلک کیجئے تاکہ ہمارا آنے والا ہر نیا ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے اس فلم میں کون کون سے اداکار جلوہ گر ہوئے آئیے دیکھتے ہیں فلم کے نمائع اداکاروں میں مہپارہ مشتاق چنگیزی حسن بانو شکیل لاسی محمود لاسی سالح محمد قوال شیخ حسن ملک انوکھا نور بانو اور شاکیر شامل تھے ناظرین آپ کی دلچسپی کے لیے ایک بات بتاتا چلوں کہ اداکارہ مہپارہ اور مشتاق چنگیزی نے اس فلم سے اپنے فلمی سفر کا آغاز کیا ایک اندازے کے مطابق یہ اداکار ملک انوکھا کی بھی پہلی ڈیبیوٹ فلم تھی اس فلم کی موسیقی میں کون کون حصہ دار تھے کن گلوکاروں نے اس فلم کے گانے گائے کس موسیقار نے اس کی دھنے ترتیب دیں اور کس شاعر نے ان گیتوں کی شاعری کی آئیے دیکھتے ہیں رونہ لیلہ دینہ لیلہ تاج ملتانی محمد یوسف محمد افراہیم اور سلمان شاہ کے گائے گانوں کو رشید احمد لاشاری نے لکھا جس میں سچل سرمست کے کلام سے بھی استفادہ کیا گیا ان میں رونہ لیلہ نے تین محمد یوسف نے تین اور دینہ لیلہ نے ایک سو لوگیت گیا جبکہ تاج ملتانی اور سلمان شاہ نے ایک سلمان شاہ اور رونہ لیلہ نے ایک دو گانہ گیا اس کے علاوہ محمد یوسف سلمان شاہ اور محمد افراہیم نے ایک ٹریو گایا اب آئیے دیکھتے ہیں اس فلم کے گانے کون کون سے تھے اور کس گلوکار نے کون سا گانہ گیا آئیے دیکھتے ہیں آچو سمئی سچ وچاریوں تاج ملتانی اور سلیمان شاہ کا جنا دل پیتا عشق دا جام رونا لیلا اور سلیمان شاہ کا صدقے صدقے لال محمد یوسف سلیمان شاہ اور محمد افراہیم کا جیئے شاہ نورانی ناظرین میری ذرا سندھی تھوڑی سی کمزور ہے تو اگر پرنانسییشن میں کوئی مسئلہ ہو تو ماف کیجئے گا ناظرین اس فلم کا پنجاب میں ریلیز کا کوئی ریکارڈ شامل نہیں لیکن سندھ میں یہ فلم 18 اکتوبر 1968 بروز جمعہ کو فلم گھر پیارا گھر کے ساتھ ریلیز کی گئی جہاں کراچی میں اسے تاج محل میں پیش کیا گیا تاج محل میں 25 ہفتوں کے بعد اس فلم نے سلور جوبلی منائی اور سال کی چھٹی سپر ہٹ فلم قرار پائی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ فلم سندھ کے علاوہ دوسرے سوبوں میں بھی ریلیز ہوئی ہوگی اگر آپ کچھ جانتے ہوں تو ضرور بتائیے گا اور اگر نہیں بھی جانتے تو کمنٹس میں نو یا اردو میں نہیں لکھ دیجئے گا یہ بھی دیکھنا ہے کہ سوشل میڈیا پر کون اردو میں لکھنا جانتا ہے اور کون انگلیش میں بہرحال یہ ایک مزاگ تھا اس حوالے سے میرے جو سینئر جتنے بھی سبسکرائبر ہے مجھے اس بات پر فخر ہے کہ وہ اچھی معلومات اور مفصل اور پکی معلومات دیتے ہیں تو ضرور لکھئے گا یہ تھا فلم شہر و فیروز کا ایک مختصر ریویو امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اس کے ساتھ گلفام کو اجازت دیجئے اگلے ویڈیو میں ایک نئی فلم کے ریویو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ